پاکستان میں کرپٹو کا کھیل ختم اور بائنانس پہ لگنے جا رہی ہے مکمل پابندی تو دوستو یہ خبریں آپ کو ہر دو مہینے بعد مارکٹ میں ملنے لگ جاتی ہیں اور آپ تو یہ کام اتنا تیز ہو گیا ہے کہ قریب آپ کو ایک مہینے بعد ایسی خبر مارکٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے ایسا کیا ہوتا ہے خبر کی حقیقت کیا ہوتی ہے لیکن یہ بات مارکٹ میں کون سے ایسے دو سے تین شخص ہیں جو مارکٹ میں اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ سے ان کا تذکرہ کرنے والا ہوں تو دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو میں خبر کی حقیقت بتاؤں اور علم جو آپ کے لیے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے کرپٹو کی کیا دنیا کی کسی مارکٹ میں آپ نے سٹیک کرنا ہے اپنے کیپیٹل کو بچا کر رکھنا ہے تو آپ کو خبروں سے لازم بابستہ رہنا پڑے گا تو دوستو بڑھتے ہیں اصل خبر کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو سے جڑی ہر خبر کرپٹو سے جڑے ہر پروجیکٹ کی جو اصل خبر ہے وہ ملتی رہے تو دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو دوستو کل اے آر وائے اور جیو نیوز کے اوپر ایف آئی اے کی طرف سے آپریشن کرنے کی جو خبر چلی اس کا تو میں خلاصہ اس ویڈیو میں اینڈ پہ جا کے کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ایک انتہائی گھٹیا شخص جس کا کام ہی بائنانس کو بدنام کرنا ہے اس نے مارکٹ میں پھر سے ایک مرتبہ ایک خبر پھیلا دی اپنے تمام چینلز پہ نو ڈاؤڈ وہ شخص اپنے آپ میں ظاہری بات ہے ایک پبلک فگر ہے تو وہ بات بات پہ بائنانس سے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے آ جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ کرپٹو گروہ بنے پھرتے ہیں اور موسٹلی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بائنانس ہر پندرہ دن بعد عوام کو پریشان کیا جاتا ہے دوسری طرف وہ عوام کے حمایتی بنتے ہیں مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں وہ شخص کیسے عوام کا حمایتی ہو سکتا ہے کہ وہ بار بار ایک ایسی خبر جو اس نے اگست کی چار تاریخ کو بھی دی کہ بائنانس بند ہونے لگا ہے پھر پانچ اکتوبر کو بھی دی بائنانس بند ہونے لگا ہے پھر دسمبر کے سٹارٹ میں بھی دی بائنانس بند ہونے لگا ہے اور اب آپ کو پھر جنوری کی سات تاریخ کو ایک خبر ملتی ہے کہ جی پاکستان میں کرپٹو کا جو ہے نا کاروبار گول ہونے لگا ہے اب ختم ہونے لگا ہے اب سب ختم ہونے لگا ہے میں آپ لوگوں کے لیے جو کر رہا تھا اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تو دوستو فین فالوئنگ بہت اچھی چیز ہوتی ہے آپ فالو کریں اپنے سٹارٹ کی عزت کریں میں نے ہمیشہ لوگوں کو یہی مشورہ دیا ہے کہ اپنے سٹارٹ کی عزت کریں لیکن پہلے آپ یہ سوچیں کہ آیا کہ کوئی وہ شخص سٹار بننے کے قابل ہے جو آج سے کوئی پانچ سے دس سال پہلے جو کچھ کرتا تھا اس کی کرتوتیں آپ کے سامنے ہیں کمپلیٹلی اس کی کرتوتیں آپ کے سامنے ہیں اور آج وہ کرپٹو کے گروہ بنے پھرتے ہیں اور اپنی ہر ویڈیو میں آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ فلانے کے چینل کو جا کے دیکھو اور چھ ماہ پہلے دیکھو وہ کیا کر رہا تھا اور اب کیا کر رہا ہے اور اگر میں آپ سے کہوں آپ جا کر ان کی صرف پانچ سے چھ سال پلانی کارگردگی دیکھیں تو سوائے آئی ٹی انجینئر کے ہائر کرنے کے بعد ان کو تو خود کرپٹو کے سی کا نہیں پتا لیکن آگے لوگوں کو رکھ کر وہ مارکٹ چلاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ لیوریج کیا ہے ٹوکن کیا ہے اور جس طرح طرح کے کام ہے بات کہیں اور چلی جاتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا اپنا کوئن بائنانس پر لسٹ نہ ہونے کا حسد کا لیول یہ ہے کہ آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹ ورن آتی ہے کہ اب بائنانس من اس کا نقصان آدمی کو کیا ہو رہا ہے عام آدمی یہ خبر سن کے دھر جاتا ہے میں جو خود ایک چینل چلا رہا ہوں اور میرے چھتیس اس وقت پلیٹ فارمز ہیں مجھے مسلسل کل سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ہم ویڈراکر والے ہمارے کوئن اس وقت گھاٹے میں ہیں ہم ویڈراکر والے آپ دیکھیں اگر آپ ایک پبلک فکر ہیں تو آپ کے اوپر اللہ تعالی ایک ذمہ داری مقرر کر دیتا ہے اس وقت آپ لوگوں کو ایسی باتیں کہہ کر نہ کہ خوصلہ دینے کی بجائے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کا کیس لڑ رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں اور ایک خبر کو خلط انداز میں بیان کرتے ہیں اور پھر دو تین گھٹیا قسم کے یوٹیوبر کوئی علم کا بابا بنا پھرتا ہے کوئی علم کا چاچا بنا پھرتا ہے کوئی علم کا ماما نانا بنا پھرتا ہے وہ آ کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس لالچ میں کہ کل کو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے میڈیا کی فگر بن جائیں گے آج یوٹیوبر ہیں کل کو میڈیا فگر بن جائیں گے ان کی یہ تمنا ان کو غلط سپورٹ کرنا ایک بے وکوفی ہے ایسے پینک میں وہ یہ دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور لوگ اپنا ویڈرال لینا شروع کر دیتے ہیں لیٹس پوز اگر کسی نے دس ہزار روپوں کا کوئی کوئن لیا ہے وہ چھ ہزار گھاٹے مارکٹ تو پہلے سے ہی گھاٹے میں چل رہی ہے وہ بچارہ پانچ ہزار نکال رہا ہے اور ان کو اتنی بھی فگر نہیں کہ اس بندے کا جو ذاتی کیپٹل ہے آپ کی ایک غلط سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا اور وہاں سے ویڈرال لے گا حکومت نے جو سٹانس لینے کا کام شروع کیا ہے وہ بہت اچھا ہے لوگوں کو اصل خبر کا پتہ ہی نہیں کہ گورنمنٹ کن کے اگینسٹ ایکشن لے رہی ہے کیونکہ اگر بات کریں ہم انڈیا کی تو انڈیا نے بھی اپنے ملک کو اتنی بڑی انڈیا کی یعنی کہ ایک نیشن ہے جو ان کا کاروباری انڈیسٹری کے بغیر آج دنیا کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا میں فیٹس این فگر پر بات کر رہا ہوں آپ گوگل کر کے دیکھ لیں لیکن ہمارے یہاں پر ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ جو اپنے ملک کے لوگوں کے ہیرو بن کے ہیرو بن کے لوگوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو اس خبر کی طرف بھی لے کر جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے جس کے اوپر سٹیپ لیا ہے لیکن بار بار یہ کہنا کہ کرپٹو کا تکیہ گول گورنمنٹ ہماری بہت سمجھتار ہے وہ اس کے اوپر جب سٹیپ لے گی سوچ سمجھ کر لے گی اپنی عوام کے اچھے برے کا خیال کر کے لے گی اور اگر بائنانس کو بند بھی کرنا ہوگا تو گورنمنٹ ایک وقت مقرر کرے گی ہماری عوام پہلے سے ہی ایک مشکلات کا شکار ہے لوگوں کے پاس کیابیٹل نہیں ہے تو اتنا بڑا ظلم ہماری گورنمنٹ کبھی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی عوام کا کیابیٹل وہیں پہ پڑھا رہنے دے اور اول پہ بائنانس بند ہونے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہیں بھی کوئی خبر نہیں ہے کہیں بھی خبر کو غلط بنا کر پیش کیا گیا اور گھٹیا ترین یوٹیوبرز وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جی کہ فلانے نے فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کہہ دیا سر نے یہ کہہ دیا سر نے وہ کہہ دیا تو دوستو چار سے پانچ پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بنا لینے سے کچھ بھی نہیں بن جاتا اگر آپ بات کرتے ہیں فالورز کی تو آپ دنیا میں جا کر دیکھیں اپنا ذرا دماغ بڑھا کر کے دیکھیں کہ آج اتنے فالورز جتنے ان گدوں کے ہیں وہ میرے خیال سے ایک کودہ اٹھانے والے کے ہیں آپ کسی گورے کی یا انڈین کی یا کسی کی بھی آپ فین فالوینگ دیکھیں گے آپ کا دماغ بوسٹ ہو جائے گا لیکن افسوس ہمارے پاکستان میں کچھ یہ ہے جس نے ہنڈر کے یا ٹو ہنڈر کے یا تھری ہنڈر کے یا ون ایم بی سبسکرائبر لے لیے یا فین فالوینگ لے لیے لوگ اس کو فالو بسنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اور میں کہوں گا آپ کو کہ اس سے پہلے کہ ہم حبر کی طرف چلیں پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دماغ کی جنسیں ہیں وہ کھول کر کسی کو فالو کریں اپنا نقصان مت کریں تو اب بڑھتے ہیں خبر کی اصل خبر کی طرف تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کی نیوز کا خلاصہ شیئر کروں جس نے کل سے مارکٹ میں ایک توفان مچا کے رکھا ہوا ہے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ ذہن میں رکھیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنے آپ میں اتنی سپریم ہے کہ جب وہ بائنانس کو بند کرنا چاہے گی تو وہ باہر کے ممالک کو یا بائنانس کے اونر کو لیٹر نہیں لکھے گی وہ لیٹر لکھنے سے پہلے ہی پاکستانی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اس کو بند کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے یعنی کہ اس کو اس کے سرور کو ہی کلوز کر دیا جائے گا اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی سینس ہے آپ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹ کسی سے اجازت نہیں لے گی اس کو بند کرنے سے پہلے اسے ٹک ٹوک کی طرح یا کسی بھی ایسی اپلیکیشن کی طرح کبھی بھی بند کر دیا جا سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو بار بار ایک شخص ان باتوں میں الجھا کر پاگل بناتا ہے کہ جی بائنانس بین ہونے لگی ہے اس لیے خط لکھا گیا خط کس چیز کے لیے لکھا گیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں تو دوستو آپ کے سامنے میں نے خبر جو ہے اوپن کر رکھی ہے سب سے پہلے اس خبر کو ذرا خود گوھر سے پڑھ لیں اور اس خبر کا جو لنک ہوگا آپ کو ویڈیو کی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اپریس سٹیٹمنٹ فروم ایف آئی اے سیڈ ڈائٹ اون ڈیسمبر ٹوئنٹی جو بیس یا بھی گزری تھی پیپل فروم آل آور دا کنٹری سٹارڈڈ کنیکٹنگ ایف آئی اے سیبرکرام سین تھرہو سوشل میڈیا اور دسکلوز ایڈ 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 لیسٹ الیون موبائل اپلیکشن نیم ایم سی ایس ایچ ایف سی ایچ ٹی فوکس ایف ایکس کوپی اوکی منی بی بی زیرو زیرو وان ای وی جی یہ جتنی بھی ان کے ٹاسک ٹوک نائن ون ایف بی ڈیٹ ہیر سٹوپ برکنگ اچھا اب ذین میں آپ ایک بات رکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک بال بتا دوں یہاں پر میں اللہ سے توبہ کر کے کہتا ہوں کہ میں یہاں پر اپنا کوئی نام کرنے نہیں آیا آپ کو ایڈوکیٹ کرنے آیا ہوں میں ہمیشہ آپ کو اپنے چینل کے تھرو اور اپنے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کو ہمارا کوڈینیٹر یہ رپلائے دیتا رہتا ہے کہ ایسی اپلیکشن میں آپ مت چاہیں پلیز آپ انویسمنٹ مت کریں لیکن آپ لوگ اپنے حالات سے تنگ آ کر گریب یا گربت یا تنگی دیکھ کر یا اپنے گھروں کے جو بھی مسئلہ مسائلہ کو دیکھ کر آپ ایسی اپلیکشن میں انویسٹ کرتے ہیں ہوا یہ کہ ان اپلیکشن میں جو ٹرانسفرڈ پیسے ہوتے رہے وہ بائنانس کے لنک سے ہوتے رہے اب گورنمنٹ نے لیٹر لکھا ہے بائنانس کو کہ آپ ہمیں ان فراد کرنے والے لوگوں کا جو ہے کانٹیکٹ دیں اور ہم ان کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ دنیا نے ہمیں بھی بولا تھا کہ سر آپ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں تو اوپیسلی ہم تو نہیں کر سکتے ہمارے پاس اتنی جو ہے سمجھنے کے لنکس موجود نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کے اگیسٹ کاروائی کریں لیکن لوگوں کا عوام کا یہ میسج ایف آئی اے تک پہنچا لوگوں کے اس میں کافی امیر کبیر لوگ بھی انولف تھے ان اپلیکیشنز میں تو ان لوگوں نے جب ایسی درہوستیں دیں کہ ہمارا جو پیسہ ڈوب گیا ہے پتہ کروائیں کہ آخر پاکستان میں یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ اپلیکیشن ڈیزائن کروائی تھی تو میں اولیڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان اپلیکیشنز کو ڈیزائن کروانے والے پاکستانی لوگ ہی ہیں اور نام بھی پاکستانیوں کا ہی نکلے گا کیونکہ یہ لوکل لیول پہ پاکستانی ہی کسی بندے نے اسے آئی ٹی جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں گرافک ڈیزائنرز اور آئی ٹی کے لوگ ان سے ڈیزائن کروائی تھی اور ان کو جو ان کا جو لنک تھا پیسے کنیکٹ کروانے کا وہ بائنانس سے جڑا گیا اسی لیے آپ لوگ اس کو اپنے اوپر لیتے ہیں اور جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ بار بار اپنی پرانی خار نکالتے ہیں ان کے کیونکہ کوئن بائنانس پہ لسٹ نہیں ہو سکے تو وہ اپنا غصہ وہ عوام پہ نکالی جا رہا ہے کہ بائنانس بھائی ہوگی جس دن بند ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کے لیے میری طرف سے یہی مشورہ ہے کہ آپ پھر ایسا کریں آپ ویڈرال کروائیں اور نکلیں اس میں سے نہ آپ پریشان ہو آپ کیوں درمیان میں لٹکے ہوں لیکن آپ لوگوں کی اس فیلنگ کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ گھٹیا لوگ جو اس وقت پبلک فگر بنے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اس ایکشن پہ میں بے بزاتے خود بہت زیادہ خوش ہوں کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے ان یارہ سے بارہ کیا بارہ سو اپلکیشنز ہیں جن کے حلاف گورنمنٹ کو کاروائی کرنی چاہیے لیکن بائنانس کو لیٹر لکھنے کا جو اصل مقصد تھا وہ ان لوگوں کا ڈیٹا لینا ہے آپ لوگوں کا ڈیٹا نہیں لینا تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے اس چیز سے باہر نہیں جانا یہ جو لوگ ٹرائپ کر لیے گئے ہیں ان کے حلاف جب کاروائی ہوگی ایف آئی ہے انشاءاللہ کامیاب ہوتی ہے تو ان کا پیسہ جب نکلے گا تو کل کو آنے والے وقتوں میں کوئی بھی شخص ایسی لوکل قسم کی اپلکیشن ڈیزائن کروا کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں پائے گا تو یہ ایک اچھا قدم ہے ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اپنی گورنمنٹ کو اور ہمیں اپنے والٹ کو کسی غلط اپلکیشن کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے یہ میرا آپ کو میسیج ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس خبر کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں زیادہ ڈر لگ رہا ہے پریشانی ہے تو آپ اپنے پیسے جو ہے ویڈروا کروا سکتے ہیں لیکن پلیس گورنمنٹ کے اس قدم کو سپورٹ کریں اللہ حافظ